ملک میں ہر طرف آٹے کی پکار غریب عوام پر مہنگائی کی جلغار ہو گئی مختلف شہروں میں آٹے کے مہنگے دام و فروغ سکھر میں آٹا بہتر روپے فی کلو ہو گیا خیبر پختنکوہ حکومت کا روٹی کی قیمت بڑھانے سے انکار نان بائیوں سے تندور بند کر دیئے سندھ حکومت نے کراچی میں جگہ جگہ پوائنٹ بنا دیئے نکمہ خوراک پنجاب ایکشن میں آ گیا گندم پاکوٹا اوپن مارکٹ میں فروغ کرنے والی پانچ سو بے آلیس فلور ملک کے خلاف کاروائی گندم پاکوٹا اور اٹھاسی ملز کے لائسنس موطل چودہ کروڑ روپے جلمانہ پنجاب حکومت کا خیبر پختنکوہ کو روزانہ پانچ سزار ٹن گندم بجوانے کا فیصلہ پاکستانیوں پھر ہو جاؤ تیار گیس یکم فروری سے مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں گریلوس سارفین کے لیے پانچ کارخانوں کے لیے گیس کی قیمت میں بارہ فیصد اضافہ ہوگا پٹرولیوم جویئن نے سمری اقتصادی رابطہ کمیٹی کو بھیجوا دی گیس میٹر کا کرایا بھی ساٹھ روپے مہانہ بڑھانے کی تجویز وزیراعظم عمران خان آج نئے ٹیکس نظام پر تاجروں کو اعتماد ملیں گے چیرمن ایف بی آر کی طویل رخصت ختم شبر زیدی بھی آج وزیراعظم کی تاجروں سے ملاقات میں شریک ہوں گے نون لی کی ترجمان کی وزیراعظم پر لفظی گولہ باری مریم آرنگ زیب کہتی ہیں عمران صاحب کی نالائکی کا سنامی پورے ملک کو تباہ کر چکا پاکستان کا رخ تباہی کی طرف مور دیا چوروں نے گھندم اور چینی میں اربعہ روپے کما لیے شوق یا پھر آدھر کراچی میں کم عمر نوجوان چور بن گئے ملیر سٹی تھانے کی حدود میں بچوں کا چور گروں سرکر موبائل مارکٹ میں تین بچے متعدد موبائل کا صفایہ کر کے فرار بارداد کی سی سی ٹی بی پھوٹش منظر عام پر آ گئی حافظ آباد کی نواہی گاؤں میں گیس کی تین محصے بندی شہری سرافہ احتجاز بن گئے سرگودہ روڈ بلوک کر دی مظاہرین کا کہنا ہے کہ محکمہ سوئی گیس نے گیس بند کر رکھی ہے بھیل بیجے جا رہی ہیں موسیقی